لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطیناك الكوثر فصل لعبك ونحر ان شانئك والابتر صلوات بر محمد قاہر ایک بار سورة حمد اور سورة توحید کی تلاوت فرما دیجئے برائے عیسی علی سواب مرہوم وقار حیدر ابن زلفقار حیدر مرہوم اور شگفتہ بانو مرہومہ بنت سید محمد سبتہ انسان سورة مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کوسر عطا کیا فصل لعبك ونحر پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھئے اور قربانی دیجئے ان نشانئك والابتر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے مختوع النسل ہے دنبریدہ ہے اس میں جو لفظ کوسر ہے دیکھئے دو لوگ ہیں شیعہ اور سنی شیعوں کے ہاں بھی یہ نظریہ ہے یہ قول ہے کہ کوسر سے مراد نسل ہے اولاد ہے سنیوں کے ہاں بھی اقوال مختلف ہیں حوض بھی ہے کوسر سے مراد نہر ہے کوسر سے مراد علماء ہیں لیکن اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے بقول فغر الدین رازی کے القول الثالث اولادو کوسر سے مراد اولاد ہے تو اب بقیہ چاہے جتے اقوال ہوں لیکن وہ قول جو شیعہ سنی دونوں میں مشترک ہے عقل کیا کہتی ہے اس کو مان لیا جائے تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ کوسر سے مراد نسل ہے اور سنیوں کا بھی ایک قول یہ ہے کہ کوسر سے مراد نسل ہے تو ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ کوسر سے مراد انہ اعطینا کل کوسر ہم نے آپ کو کسرت اولاد دی کسرت نسل ادا دی اب یہاں سے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ نسل یا یہ اولاد جو اللہ نے کسرت نسل دی ہے پیغمبر کی یہ نسل چلی کس سے اب یہاں پر سوال ہوگا کہ رسول اللہ کے اولاد کتنی تھی نسل کس سے چلی جہاں تک بیٹوں کا معاملہ ہے قاسم طاہر طیب عبداللہ بعض کہتے ہیں طیب اور عبداللہ ایک ہیں بعض کہتے ہیں طیب اور عبداللہ الگ الگ ہیں اگر الگ الگ ہیں تو چار بیٹے قاسم طاہر طیب اور عبداللہ یہ چار بیٹے جناب خدیجہ کے مکہ معظمہ میں ایک ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم تو یہ پانچ بیٹے ان کے لیے سب کا نظریہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بڑا ہوا ہی نہیں شادی کے قابل پہنچے ہی نہیں بچپنے میں سب کا انتقال ہو گیا قاسم کبھی عبداللہ کبھی طاہر کبھی طیب کا اور جناب ابراہیم کا اب معاملہ آن کے رکھتا ہے بیٹیوں پر صلوات برمحمد وعالی صلوات برمحمد اب معاملہ یہاں آکے بحث کے قابل ہے کہ بیٹیاں کہتی ہیں بیٹیوں میں بھی آپ کے یہاں اختلاف ہے جنرلی طور پر ورلماء اہل سنت کہتی ہیں کہ پیغمبر کے بولی ہے چار بیٹیاں ہیں شیعوں میں اکثریت اس بات کی قائل ہے اکثریت میں نے یوں کہا کہ ہیں آپ کے یہاں بھی اس طرح کے نظریات جن کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر کے چار بیٹی لیکن اکثریت یہ جس میں ہم خود شامل ہیں کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی لیکن بات یہ ہے دراصل کے موضوع یہ نہیں ہے ہماری مجلس کا کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی تھی یا رسول اللہ کے چار بیٹی تھی ہم لوگ یہاں پڑھایا جاتا ہے سلمنا وَمَعَتْتَنَزُّلُ چلیئے مان لیا کہ رسول اللہ کے چار بیٹیاں تھی مسئلہ یہ ہے کہ ناصل کس سے چلی کاؤسر سے مراد کا ہو رہا ہے سلوہ برمحمد تعالی یہ بحث نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ایک بیٹی ہے حالانکہ وہ بھی ایک منٹ میں بحث ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ کے چار بیٹی ہے یا ایک بیٹی ہے دیکھئے ایک چیز ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے زینب کلثوم رقیہ اس نام کی خواتین ہاں ہیں اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا اور انہی میں سے کسی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے امامہ ہے نا امامہ وہ ہیں جن کے لیے حضرت صدیقہ طاہرہ نے اپنی شہادت سے پہلے مولا کائناس سے وسیعت کی ہے کہ دیکھئے شادی تو کرنا ہے اور کرنا چاہیے بہت میری خواہش یہ ہے کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا وہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہے تو آپ وجود سے انکار نہیں کر سکتے سلوہ اکبر اللہ 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 اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا واقعین رسول اللہ کے چار بیٹیاں تھی دیکھئے دو ہی آپشن ہے رضا صاحب یا تو رسول اللہ کے چار بیٹی ماننی جئے آپ یا رسول اللہ کو غیر عادل مان لیجئے دو میں سے ایک ہی بات کرنے پڑے گئے سلوہ آدھر محمد پتہ نہیں پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا یا رسول اللہ کے چار بیٹیاں مان لیجئے یا رسول اللہ کے کو غیر عادل کہا کیا مطلب میں نے کہا دو ہی صورت ہے چار بیٹیاں ہیں نا زینب کلثوم رقیہ اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ اگر یہ چار ماننے اور چار وہ بیٹے ماننے تو آٹھ بچے جناب خدیجہ کے ہیں جس میں سب سے چھوٹی جناب فاطمہ ہیں اور جناب فاطمہ کی ویلات ہے تو یہ غالباً پانچ بیست نہ ہوں پانچ بیست میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ بیست کے بعد کوئی ویلات نہیں ہوئی ہے جبکہ انتقال ہوا بارہ یا تیرہ بیست میں جائے وہاں تو یہ آٹھ بچے چلیے وہ معاملہ بیٹوں کا تو تیہ ہو گیا کہ کسی سے نسل نہیں چلی اب آیا بیٹیوں کا اس میں آپ کے سامنے دو آپشن آئے یہ بیٹیاں رسول اللہ کی پیغمبر کے بعد تک زندہ تھی یا پیغمبر کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا اس کے لیے ہے باقاعدہ سن وائز لکھا ہوا کتابوں میں کہ ان کا کب ہوا کب ہوا کب ہوا کب ہوا رسول اللہ کی زندگی میں ہوا اور اگر نہیں ہوا ہوتا تو کوئی بچارہ زنورین کیسے ہوتا سلوہ آدھر زنورین کیسے ہوتا ہو گئی بات تو اب رسول اللہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں پیغمبر کے بعد وہ زندہ رہیں تو اب اگر وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں تو کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو آپ بلا کر کے پورا فدق حوالے کر دیجئے اور بقیہ بیٹیوں کو آپ جہاں محروم کر دیجئے یہ عدل کے خلاف ہے کہ نہیں ہے یہ انصاف کے خلاف نہیں صاحب وہ تو انتقال ہو چکا تھا چلی ہے انتقال ہو چکا تھا سلم نہ ہم بھی کہتے ہیں اس کی تاریخیں موجود ہیں سن موجود ہیں انہوں نے کوئی اولاد چھوڑی کے نہیں چھوڑی صلوہ حضر معمد کوئی اولاد کوئی اولاد چھوڑی کے نہیں چھوڑی کہا اولاد چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو محجوب ہو گئی اولاد جب انتقال ہو گیا تو اولاد ہم نے کہا بات میراس کی نہیں ہے کہ محجوب ہو جائے ایک حصہ ہمارے پاس دو گاؤں ہیں دادا کا الگ ہے دادی کا ہمارے الگ ہے ہماری دادی کا قصہ ہے کہ وہ چار سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی دادی نے میری دادی کی دادی نے باپ تو مر گیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پراپرٹی کو اپنی زندگی میں اپنی پوتی کے نام ہبا کر دیا کہ میرے بعد مرنے کے محجوب کا مسئلہ ہی نہ اٹھے تو آج جب امتیوں میں اتنا درد ہے اپنی یتیم پوتی کے ساتھ کہ وراست کا چکر مت چلاو ان کو ہبا کر دو زندگی میں تو رحمت اللی العالمین جیسے فاطمہ کو ہبا کر رہے تھے ویسے ان نواسیوں کو بھی کم از کم ہبا تو کرنا چاہیے تھا کہ یتیم نواسیاں ہیں میری آپ فاطمہ کو دے سکتے ہیں تو آپ اگر ویٹیاں ہیں پیغمبر کی بیٹیوں کی اگر بیٹیاں تو نواسیاں ہی دوں گی نا نواسیوں کو ہبا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو پیغمبر دوسروں کے لئے اتنا مہربان ہے اور فرماتے ہیں یتیموں کا خیال کرو یتیموں کا خیال کرو روایت کہتی ہے تم میں سب سے بڑیا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہوں تم میں سب سے گھٹیا مکان وہ ہے جس میں کوئی یتیموں اور اس کے ساتھ برا برتا ہو آپ عام یتیموں کے ساتھ اس طرح فرماتے ہیں اور اپنی یتیم نواسی کو آپ بس خدا کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا نہیں بھی حبا کیا تھا تو کم از کم فاطمہ ہی ستہ کہہ دیتے کہ ہم تم کو تو دے رہے ہیں سب کہ تمہیں یتیم بھانجی ہے یا بھانجیا ہے ذرا اس کا خیال کرنا تو یا تو پیغمبر کو آپ جو ہے وہ رحمت للعالمین نہیں مانیں گے یا اس صورت میں غیر عادل مانیں گے یا تو کہیے کہ پیغمبر کے ایک ہی بیٹی تھی سلوہ آتر ایک چیز جو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ مانا تقیل حضری صاحب اللہ علی اللہ مقامہو خدا غریق رحم ہے آپ لوگوں نے ان کی مجلس سنی ہوگی تو ان کے بڑے جو ہے وہ مقصود سامین تھے ہمارے علاقے میں دو چار نکلتے تھے بھئی یا تقی صاحب جہاں پڑھیں ہیں بتایا ہو تو ان کے مقصود تو تقی صاحب جیسے لوگوں کو رضوان اللہ علیہ کتنے پرسنٹ سننے والے ہوں گے بیس پرسنٹ مشکل سے یا آج ابن حسن صاحب اللہ علی اللہ مقامہو زندہ ہو جائیں ان کو سننے والے کی پرسنٹ نکلیں گے لیکن اتھر صاحب کو تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہے ہمارے رفقہ بھی اعتراض کرتے ہیں ہم پر سمجھاتے بھی ہیں ہم کو کہ تمہاری سطح بہت گری ہوئی ہے تمہارا میعار بہت گھٹیا ہے زبان کے اعتبار سے تو میرا جواب ان کو ہے کہ میں کروں کیا اسی فیصد تو میرے میعار کے سامین ہیں بیس فیصد کے لیے میں اپنے کو کتہ اٹھاؤں گا اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم انبیاء لوگوں کو آرڈر یہ ہے کہ پبلک کے حساب سے بات کرو اپنے میعار پر بات مت کرو صلوات بر محمد وعید تو مجھے معلوم ہے میں اس مجمع میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ دو چار لوگ ہیں ایسے رضا صاحب ٹائپ کے جن کا میعار سماد واقعا ہمارے بیان سے کافی بلند ہے لیکن ہم مجبور ہیں رضا صاحب کا خیال نہ کرنے پر اس لیے کہ اسی فیصد تو ہمارے میعار کے ہیں لہٰذا ہم مجبور ہیں اس سطح سے آگ کی سطح سے گر کے بات کرنے پر اس لیے میں یہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں کہ جس ٹائپ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ دو چار لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی مگر بچوں کو سمجھانے کے لئے صلوات بر محمد تو آپ ہائے کیا چکر زینب قلصوم رقیہ ہے یہ بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہے اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو بزرگوں کا فرمانہ ہے کہ یہ تینوں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھی خالہ ماں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے ہے نا آدمی کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نیکی کر سکتا ہے تو وہ انہوں نے جو بھی وجہ رہی ہو اپنی بھانجیوں کو اپنے ہائیڈ آپٹ کر لیا اپنے پاس رکھا تو وہ خالہ اممہ تھی کچھ دنوں کے بعد خالہ اممہ کی شادی ہو گئی اب خالہ اممہ جو آئیں تو ان تینوں بیٹیوں کے ساتھ آئیں تو رسول اللہ کون ہوئے خالہ اببہ ہو گئے سیدھے سیدھے وہ پیغمبر جو دوسرے بچوں کے ساتھ مہربان ہو وہ بھلا خدیجہ کی بھانجیوں کے ساتھ مہربان کیوں نہیں ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالہ اببہ نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ خالہ نکل گیا اببہ رہ گیا صلوہ آدھر محمد وعہ یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی آسانی سے سمجھ گئی پبلک علمی بحث کرتا تو آپ سمجھتے بس صلوہ آدھر محمد وعہ تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ پیغمبر کہ صرف بھولیئے ایک بیٹی ہے اور وہ ہے حضرت صدیقہ تاہرہ سلام اللہ علیہہا اب کوسر سے مراد کون ہے جنابے اب کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے نا انہ آتینا کل کوسر ہم نے آپ کو کسرت نسلتہ کی نسل چلی رسول اللہ کی کس کے ذریعے جنابے فاطمہ کے ذریعے اب کوسر سے مراد کتی دیر ہوئی پندر دس منٹ اب کوسر سے مراد آنکھ بند کر کے ہم کیا کہی سکتے ہیں کون مراد ہے جنابے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جیت ایک روایت میں آپ کو پہلے سناوں کبھی انشاءاللہ ربیل اول میں آئے تو تفصیل سے عرض کروں گا حدیث ہے نہیں مشہور اول ما خلق اللہ بھلے نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے دیکھیں کتنا احتمام کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو جس سے چلایا اس کو اس دنیا بھیجنے کیلئے احتمام کیسا ہوا ابھی میں آؤں گا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا پھر فرماتے ہیں انہ وعلی من نور واحد ہم اور علی تو اب اگر پیغمبر نور اول ہیں تو امیر المؤمنین ہے نا ساتھ ساتھ ہے نا پھر انہی کے ساتھ ساتھ بقیہ انوار طیبات کب خلق ہوئے نہیں معلوم اول ہیں یہ پتہ ہے بلکہ ایک روایت جو بحار الانواری میں ہے چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدن نبیا وہو روح الالانبیاء وہم اروح قبل خلق الخالق بیالف عام اللہ نے حضرت کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ قدرو تھے کیدھر نبی بنا کے بھیجا الالانبیاء نبیوں کی طرف وہم اروح وہم اروح وانبیاء بھی کیا تھے عالم اروح میں کب بھیجا قبل خلق الخالق بیالف عام اس مخلوقات کے کائنات کے وجود سے دو ہزار سال پہلے تو دو ہزار سال پہلے سے تو نبوت کا کام چل رہا ہے خلقت کا وہی نہیں معلوم ہے نا تو اب جب اس کا مطلب کہ تو وہ بات صحیح ہو گئی نا سب سے پہلے یہ خلق ہوئے آئے کب سب سے پہلے کہا تھے صلوات بر محمد آئے سب سے آخر کہا تھے تو اس کے لئے روایات موجود ہیں بہت تفصیل میں فی سراد قلعرش اور وہاں روایت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تو وہاں پہلے سے اپنا تو اس جب فرشتے ورشتے خلق ہوئے تلکہ سبجی بھی لئے آ رہا تھا ہم ہیں کیا چیز ہم کو کرنا کیا ہے تو ظاہرا جنہ فاطمہ ہی سے ہے کہ ہم نے تذبیر کی طبیل کہ اچھا ہم کو بھی تذبیر کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو یہ انوار مبارکہ رکھے گئے کہاں صلب آدم ہے چمکا پیشانی آدم ہے آدم کے بعد ہوتا ہوتا بہت سپیڈ سے کہاں پہنچا یہ نور صلب ابراہیم تک آیا ہے نا ابراہیم کو اللہ نے دیئے دو بیٹے ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق یہ نور کدھر گیا اسماعیل کی طرف کمان یہ ہے کہ نور آیا اسماعیل کی طرف نبوت گئی اسحاق کی طرف سلواز در وجہ ہے یہ پورا اسحاق سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ادھر والی جو اسماعیل کی لائن ہے کوئی نبی نہیں ہے کہیے تو رکھے جملہ کہے دوں آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا امام کی اشہدو ان کے کنتے نوران فیل اصلاب الشام خر والعرحام المطہرہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں تھا تاہر رحموں میں تھا اور اسماعیل سے لے کے عبداللہ تک کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطلب نبی نہیں ہے تو کیا پورا سلسلہ مومن ہے لہذا رکھے جملہ کہوں زیارت وارثہ ابو طالب نہیں ابو طالب سے آدم تک سب کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے سلوہ در محمد وحا سلوہ 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 تو آپ یہ نور ساتھ ساتھ چلتا رہا نسل اسماعیل میں ایک ساتھ رہے یہ لوگ کہا تک جناب عبدال مطلب تک عبدال مطلب کے بعد اللہ نے ڈیوائٹ کیا آدھا نور رسول اللہ کا جناب عبداللہ کے ذریعے اور آدھا جناب ابو طالب کے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب علی کا نور آیا تو ساتھ ساتھ بقیہ امام بھی سلب میں ہیں کیا ان کے ساتھ ساتھ جو آدم سے یہاں تک چلا ہے جناب فاطمہ کا نور تھا یا نہیں تھا سلوہ عبداللہ محمد ساتھ کہا نہیں کہا تب کہے سے اس کے لئے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ایک حضرت کو بولایا گیا کہاں وہ مشہور ہے نا وہاں ایک سیب دیا گیا سیب چاک ہوا چاک ہونے پر ایک نور ساتھ جبری یہ کس کا نور ہے کہ یہ اس کا نور ہے جس کا نام آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ منصورہ کیوں کہا اس لئے کہ قیامت میں محشر میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نسرت کرے گا زمین پر فاطمہ کیوں کہا اس لئے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم میں جانے کی فاطمہ اس کو ہم نے بلکل آسان اردو کر دی روک لگی ہے تو بہش سے سیدھے ایک تو یہ ہے دوسری جو روایت بیان کی جاتی ہے اور دونوں کا جمع ممکن ہے یہ بتائی ہے ہم اور آپ بہت مومن آدمی ہیں سمجھ گئے آپ تحزیب صاحب واقعاً مومن آدمی ہیں مگر اس کے باوجود پوچھئے پیکٹ والا دودھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آتا ہے سب کیوں آتا ہے ہم بھی لیتے ہیں کوئی گارنٹی پیکٹ والے دودھ کی کوئی جو ڈالڈا آتا ہے کیا ہے لیکن آپ چونکہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ پیک ہے چلے گا ہر آدمی لے لیتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہاں اس قسم کی غزہ ممکن تھی سلوات دروہ سوال یہ ہے لاکھ ملے نہ ملے کیا رسول اللہ پیکٹ والا دودھ یوز کر سکتے ہیں جہاں شک ہو جہاں شباہ ہو پیغمبر اس طرح کا ڈالڈا یوز کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی پوری غزہ گارنٹی کے ساتھ تاہل اور پاک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد احتمام سنیے آپ حکم خدا ہوا آپ گھر چھوڑ دیجئے خدیجہ سے الگ ہو جائی ہے آگئے مولا کے ہاں جنابی ابو طالب کے ہاں وہاں رہنے لگے ہیں اور حکم ہوا کہ آپ روزہ رکھیے ہیں ایک دو دن نہیں کتنے دن چالیس دن اور افطاری کا آپ کا جھنجٹ نہیں ہم بھیجیں گے انتالیس دن تک افطار آتی رہی پیغمبر باخلاق آدمی ہیں کوئی بھی پہنچ گیا او بھائی رزا تم بھی کھالو او بھائی تحزیب اسکری تم بھی کھالو یہ شاید چلتا رہا مگر جب چالیس میں دن کی افطاری آئی تو حکم ہوا کہ آج اخلاق نہیں چلے گا آج آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے حتی علی آج کی افطار میں شامل نہیں ہو سکتے جتنا کھا سکتے ہیں اب تک نوش فرمائیے بقیہ ہم واپس لے جائیں گے کہتے ہیں اس طرح سے چالیس دن تک جس کی غزہ میں کبھی کوئی شبہ نہیں ہے اس کو بھی فاطمہ کا نور سلب میں بھیجنے کے لیے چالیس دن تک دنیا کی غزاؤں سے خدا نے دور رکھا ہے اور اس طرح سلب پا کے پیغمبر میں سیدھے بہش سے فاطمہ زہرہ کا نور منتقل ہوا یہاں تک آ گیا اب ایک اقلی گھوڑا سن لیجئے سلوات کے بعد فطرت کیا ہوتی ہے کہ صاحب وہ یہاں مجلس تھی تو یہ قمر عمر بچارے جو ہے وہ کچھ تھوڑا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ رشتے کبھی لحاظ کیا جاتا ہے تو وسیع حسن صاحب چاہیے جتے بےہودے ہوں ہائیں تو ہمارے نانیالی کے گاؤں کے تو چلو یار بلالو ان کو بلالی ہے وسیع حسن صاحب نے مجلس گوڑ دی شبیداری کی بات کر رہا ہوں گوڑ دی ساہب مصرے پر اتنی بے تکی بحثیں کی کہ بتاؤں ساری انجمن ناراض ہو گئی تو گوڑا کس نے مجلس وسیع حسن نے نا لیکنگ میٹنگ میں جو ہے وہ بوال کس کے سر ہوا بولایا کس نے تھا ذریعہ کون بنا تو خراب کریں مجلس ہم جھیلے وہ جس نے بولایا ہے ہو گئی نا بہت اس کے بعد صاحب یہ ہوا کہ اچھا چھوڑو وعدہ ہو گیا چوبیس جنوری کا یار جانے تو بہت خراب حالات اس وقت ہیں وسیع صاحب کے بارہ بنکی میں ان کو بلالا ٹھیک لی ہے تو پتہ یہ چلا کہ صاحب بھائی کمیل صاحب آئے ہوئے ہیں تو یہ گئے تہذیب صاحب کے پاس کہ لے کمیل صاحب سے کہہ دی یہ پڑھ دیں مجلس پڑھ دیں گے وہ تو ہی ہیں پھر انہوں نے ہم کو دھیرے سے فون گئے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور کوہرہ بہت ہے اور یہ تہہوا کہ آپ کو زحمت کیوں دی جائیے وہ یہیں لوکل ہی کر لیں گے وہ تو بعد میں کھلا رات آپ صاحب جو بھائی کمیل نے مجلس پڑھی تو ہائے تو ہمارے چھوٹے بھائی کیا مجلس ہوئی صاحب اب جو مجلس ختم ہوئی تو پھر کوئی کمیل کو نہیں دون رہا ہے ہمیں یار ان کو لائیا کون صریعہ کون بنا تو اب جو درمیان میں جس نے رائے دی تھی کیا نام ہے آپ کا مثلاً زہیر صاحب نے رائے دی تھی ہاں جی کیا مات ہے تم سے کیا مطلب یار کالر ٹائٹ کر رہے ہو مجلس پڑھی پھلی آئیلوں نے کالر ٹائٹ کر رہے ہیں کمر امام کالر ٹائٹ کر رہے ہیں زہیر حسن علی زہیر تم سے کیا مطلب کا چاہے جو ہو جو زریعہ بنتا ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے رسول اللہ اور بقیہ بارہ امام ان کا نور اس دنیا میں آیا وسیلہ کون بنا زریعہ کون بنا انبیاء اولیاء سولحاء ہے نا اب ان کو حق ہے کہ نہیں ہمیں ہوں گے سید الانبیاء مگر زریعہ ہم بنے اتنے بڑھیا امام منلے کا ہوں گے امیر المومنین بہت ٹاپ گیر کے امام ہیں لیکن وسیلہ ہم بنے تو وہ چاہے رسول اللہ ہو چاہے مولا ہو چاہے بقیہ گیارہ امام ہو ان کے اس کائنات میں آنے میں اولیاء کا احسان انبیاء کا احسان سلحاء کا احسان سب احسان جتا سکتے ہیں لیکن فاطمہ کے اس کائنات میں آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہونا ہے نہ کسی ولی کا احسان سلوات بر محمد رہا چھے صدیقہ احتائرہ اب یہاں سے ایک روایت جلدی سے سناتا ہوں اتنا احتمام کی ہے تو یہاں تک آپ نے بارہ دس میری گھڑی سے بارہ پہنٹیس کہتا ہوگے پچیس منٹ میں یہ ہوا کہ اب کس طرح سے نور صدیقہ احتائرہ سلب پیغمبر میں آیا اس کے بعد کیا ہوا ایک صحابی ہے جناب مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ مفضل کہتے ہیں کہ قلت لے ابی عبداللہ صادق علیہ السلام یہاں ہے دوسرا پیچ پہلا باب پہلی حدیث مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ قلت لے ابی عبداللہ صادق علیہ السلام میں نے امام سے پوچھا چھٹے امام سے کیفہ کانا ولادت فاطمہ مولا جناب فاطمہ کی ولادت کی کیفیت کیا ہے کیسے ولادت ہوئی امام نے فرمایا قال نعم بیٹھو دیکھئے عذاق کا زمانہ گزر گیا اور اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں اس شہر میں اجتماع کیا اور الحمدللہ پہلی تاریخ سے لے کر کے میرے خیال پرسوں تک ہوئی ہیں خدا قبول کرے اب یہ زمانہ آ گیا ولادت کا اور کہا گئے وہ اعلان بھی کیا انہوں نے کب ہے محفظ دو تاریخ کو تو دو تاریخ ہم کلکتے میں رہیں گے مان لیجئے کہ ہم کو مدو کیا گیا اور ہم دو تاریخ کو پڑھوئے ہیں ابھی سن لیجئے آپ اس کو صلوات در محمد وحید کیفہ کانا ولادت فاطمہ قال نعم بیٹھو اب نعم کے ترجمہ کیا کریں تشریف رکھیے سنیں لیجئے فرماتے ہیں بہت تیز گزروں اس لئے کہ بارہ دس پنیوں کو ختم کر دینا ہے تو جب پیغمبر نے شادی کر لی جناب خدیجہ سے مکہ کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکارٹ کر دیا تو عالم یہ تھا بائیکارٹ کا نہ کوئی ملنے آتی تھی نہ کوئی سلام کرتی تھی اور یہی نہیں اگر کوئی جو ہے وہ لائن پروہ سے بھی آ رہا ہے سمجھ گئے اے کہا کسی کو ولا یترک نہ کسی کو ملنے نہیں دیتی تھی آپ بتائیے پورے شہر میں ایک بی بی کے اس طرح بائیکارٹ ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن امام یہاں فرماتے حکانہمہا وجزعہا حضرن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن بی بی کو خدیجہ کو اپنا نہیں صرف رسول اللہ کا ٹینشن تھا یہ سب چلتا رہا فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ جب نور فاطمہ رحم حضرت خدیجہ میں منتقل ہو گیا اب یہاں سے سنیے قَانَتْ تُحَدِّثُهَا وَتُصَبِّرُهَا بِبِنْ بَطْنِهَا جناب فاطمہ بطن مادر سے ماں سے بات کرتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقیم کرتی تھی وَقَانَتْ تَكْتُمُ ذَالِكَ اَنْ رَسُولِ اللَّهِ اور جناب خدیجہ نے بھی پیغمبر کو بتایا نہیں ایک دن اتفاق سے رسول اللہ آ گئے تو اب قصہ یہ ہے کہ جناب رئیس صاحب ایک دن چلے گئے فیضاباد کھٹ کھٹایا دروازہ کھولا تو کوئنے ہم کہیں بات کر رہے تھے آکے بیٹھ گئے اب ہم یہوں نے کیا دیکھا نہ ہاتھ میں موبائل ہے نہ کچھ اب وہ بولے چلے جانے جی 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 ہاں انشاء نہیں کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے نہیں میں آ جاؤں گا سوارے دس آخری ہے انشاءاللہ ساڑے نو تک پہنچ جاؤں گا کیا یہ مجھ کو پاگل سمجھیں گے کوئی آدمی تو نہیں کس سے کہا نہیں معلوم ہے کہ وہ موبائل جیب میں ہوگا سمارٹ موبائل ہے وہ بلیو ٹوٹھ والا کان میں لگا ہے پھنڈک کی وجہ سے شال باند رکھی یہ دیکھ نہیں رہا ہے تو آج اگر کوئی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس انداز سے بات کرے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے اگر کوئی اکیلے کمرے میں بات تو کوئی یہ کیا اب وہ صاحب ماں بیٹی میں بات ہو رہی ہے تب تک رسول اللہ آگئے دیکھا خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہے گھر میں کوئی ہائی رہی فرمایا خدیجہ من تو حدثی کس سے بات کر رہی ہو فرمایا الجنین اللذی فی بطنی وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے فرمایا هذا جبرائیل جست ابھی تازہ تازہ جبرائیل یو بیشیرونی یا یو خبرونی مجھے بشارت دیکھے گئے ہیں مجھے خوشخبری دیکھے گئے ہیں انہا انثا وہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے اب آگے جملہ سنیے انہا اعطینا کلکوثر و انہا انسلت پاہر المیمون اور اس کی نسل پاک ہے مبارک ہے وَسَيَجَعَلُ اللَّهُ نَسْلِ مِنْهَا اور انقریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا اور اسی کے بچوں کو اللہ امام بناے گا اور وحی کے خاتمے کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا یہ سب بیان کر کے پیغمبر چلے گئے جناب خدیجہ اسی حالت میں رہی اِلَىٰ اَنْ حَذَرَتْ وِلَادَتْهَا یہاں تک کے وِلَادَتْ کا وقت آگیا تو کوئی تو چاہیے فَبَعْثَتْ فَأَرْسَلَتْ اِلَىٰ نِسَاءِ قُرِيش وَبَنِي حَاشِم عورتوں کے پاس بنی حاشم اور قریش کے بھیجا کہ آجاؤ ایسے موقع بھی جو عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں آؤ تم بھی ساتھ دو فَأَرْسَلَّا إِلَيْهَا ان سبوں نے پیغام کہلوایا جوا انتی اصیتنا تم نے ہمائی نافرمانی کی وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا ہمائی بات تو تم نے سنی نہیں یہ کونسی بات ہے کدھر اشارہ ہے اجازت ہو تو پانچ منت میں اس کی وضاحت کروں میں صلوات برمحمد ہوتا کیا ہے اب آپ لوگ تو شہر وحرک میں آکے رہ گئے ہیں آپ کو اتنا گاؤں واؤں سے کوئی لگاؤ رہا نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ ابھی قلب میں حب الوطنی باقی ہے تو گاؤں بھی جاتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں مثال بہت ہائے ہائے نہیں مثال دے رہا ہوں مثلا مثلا وسیع حسنز آ کے پاس دیس سے کڑ زمین ہے وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے سمجھ گئے آپ اب اتفاق سے اسی گاؤں میں ہمارے ہم بولتے ہیں ادھیار یعنی پورے گاؤں کی آدھی زمیداری ایک کے پاس آدھی میں پورا گاؤں ہے تو اسی میں جو ہے وہ وسیع حسن صاحب کیا تو بٹ بٹ کے کئی حصہ ہو گیا تین نو چار حصہ ہو گیا تو معلوم ہوا چھے آنے میں ہم لوگ تین لوگ ہو گئے اور وہاں دس آنا اکیلا ہے ان کے ہاں ایک ہی دنے چنے کی دو دال مگر وہاں سو سال سے ایک 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 چلے آ رہے ہیں وہ دس آنے کا دس آنا ہے اور اب آکے یہ ہوگا کہ ان کے ایک ہی لڑکی ہے ان کے پاس ہے پہنتیسے کڑ وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے ان کے مثلا پندرہ ہے کڑ چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی سوچیں گے لیکن جس کے بعد پندرہ ہے اب وسیع حسن کے دماغ میں گھسی کہ یار پندرہ اپنا ہے تھوڑا ناٹی سہی ساملی سہی ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر یار وہ فلانے چاہ اپنی لڑکیاں کی شادی میرے لڑکوہ سے کر دیتے تو پندرہ میرا پہنتیس ان کا پچاس سے کڑ ہو جاتا ہے تو اب اس زمانے میں پھر تو پورے اس علاقے میں چودہ کوس چودہ گاؤں برادری جو ہماری ہے اس میں ہمارے برابر پھر کوئی میرا جاتا علی زامین خواہ سے بھی آگے ہو جاتے ہم مثلا نواب عابد حسین خواہ سے بھی آگے ہو جاتے ہم پچاسے کڑ میرے پاس ہے اب مگر اکیلے حمد بھی نہیں پڑ رہی ہے تو ان کو لگایا ان کو لگایا ان کو لگایا کچھ جس کا میں کام کرا دے نا دس بسہ دے دیں گے تم کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سلوہ دلانی تو چھوٹوں موٹوں کی تو وہی حال جناب خدیجہ کا تھا بہت بڑا ٹرن اوور ان کا بزنس کا تو ہلکے پھلکے پرچون کی دکان والوں کی تو اوقات آئی نہیں وہ لوگ جن کا دو چار لاکھ کا ٹرن اوور ہوگا وہ اس چکر میں آئے کہ یار اتنا تو اپنا ہے اور اگر اسی میں خدیجہ کا بزنس آئیڈ ہو جاتا تو پھر عرب میں ہمارے برابر کون لیکن ڈائیٹ کسی کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی تو اب صاحب جو ہے وہ پہنچے کہنے گئے جو ہے وہ ہمیں یہ یار سنو ذرا اپنی بیوی سے کہو جائیں خدیجہ کے ہیں ہمارے پیغام لے کے ہو گیا نا اقاد لگ دے اب یہ کتاب میں نہیں ہے میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹنگ ہوئی ہوگی یا پڑھاؤ تم نے تو بتاؤ شاید یہ بھی سیٹنگ رہی ہو سلوات برمحمد وہ گئے صاحب وہاں سے اپنا سمو لے کے آگئی پھر ان سے اپنی بیوی سے کہو جائیں وہ کہیں ایسا ہے اور وہ تو اس کا ایسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور شکل یوں صورت صاحب کا اچھا اب آپ اچھا آپ بھی گئی تھی کیا جواب دیا آپ کو اے ہٹو اب ہم معلوم ہوں جتنی گئی تھی نا سب تپن ایک اور سب اکٹھا ہو گئی سب نے مل کر کے سب کے یہ وہی تپن تھی کہ اب جب ولادت کا وقت آیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا ان سب نے جو ہے وہ اکٹھا ہو کر کے جو انتی اصیتنا تم نے ہماری نافرمانی کی وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا ہماری بات تو سنی نہیں تم نے اب بالکل کھل جائے گی بات کے تپن کیا ہے وَتَزَوَّشْتِ مُحَمَّدًا یَتِيمَ أَبِي طَالِب اور تم نے جا کے ابو طالب کی یتی محمد سے شادی کر لی یہ فقیر اللہ مال اللہ جس کے پاس چوننی نہیں ہے تو اب سمجھایا گیا تپن کیا ہے آپ بتائیے ایسے موقع پر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا ہے بہت سے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اوہے میں ڈرتا نہیں ہوں فلا جنگل سے میں بارہ بجے رات کو گزر گیا ایسے لوگ ہوتے ہیں رئیس بھائی نہیں ہوتے لیکن ان سے بھی ذرا بات کیجئے کہ کمرہ بند نہ کسی نے کھٹ کھٹایا نہ کسی نے دروزہ کھولا اچانک چار آدمی کھڑے ہو جائے آپ کے سرانے بارہ بجے رات کو کیا حال ہوگا جتنے بھی یہیں وہ دبن لوگ سب کی حالت ہوا قراب ہو جائے گی اب فستو حشت لزاہ لکھے چنابی خدیجہ کو وحشت ہے ٹینشن کے اب کیا ہوگا کہ اتنے میں ادخل علیہ اربع نسوہ چار عورتیں جیسے لگ رہا تھا خاندان بنی حاشم کی عورتیں نہ کھٹ کھٹایا گیا نہ کسی نے دروازہ کھولا ہڑ بلا ہاتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی فطری بات کون ہیں آپ لوگ صلوات بار محمد وعا چار عورتیں تھی نا اس میں سے ایک بول پڑی لا تحزنی خدیجہ خدیجہ کینشن مطلو فَإِنَّا رُسُّلُ رَبِّكِ عِلَيْكِ ہم سب آپ کے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں وَنَحْنُ أَخْوَاتُكُ ہم آپ کی بہنیں ہیں مطلب یہ کہ پری اور جن نہیں ہیں اب جو بول رہی تو اس نے تعارف شروع کیا اِنَسَارَ مَنَ وَحَاذِهِ آسِيَ بِنتُ مُزَاہِم یہ آسیا ہے وَحِيَ رَفِيقَتُكِ فِي الْجِنَّ اور یہ تو جنت میں آپ کی سکھی کے طور پر رہیں گی رفیقہ ہوں گی وَحَاذِهِ مَرْيَمِ ابنتُ عِمْرَان اور یہ تیسری والی جنابِ مریم ہیں وَحَاذِهِ قُلْثُم اُخْتْ مُوسَى اور یہ قُلْثُم ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بَعَسَنَ اللَّهُ الْيَكِ ہم سب کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کیوں لِنَلِي مِنْكِ مَاتَ لِنِّسَاءَ مِنَ النِّسَاءَ تاکہ ہم آپ کا وہ سپورٹ کر سکیں جو ایسے موقع پر آڑتے ہیں ایک دوسرے کا کرتی ہے فَجَلَسَتْ وَاحِدَتُنْ عَنْ يَمِينِهَا ایک داہینے بیٹھ گئی وَأُخْرَا عَنْ يَسَارِهَا ایک بائیں بیٹھ وَالثَّالِخَتُو بَيْنَ يَدَيْهَا ایک سامنے وَالرَّابِعَتُو مِنْ خَلْفِهَا چوتھی پیچھے بیٹھ گئی فَوَبْعَتْ فَاطِمَةَ طَحِرَةٌ مُتَحْرَةٌ ان چار بہشتی عورتوں کے ذریعے فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہا وَجُودِ مُبَارَةٌ پاک و پاکیزہ اس کائنہ یہاں ایک آیت پڑھنے کا دل چاہتا بہت بڑی اچھ پک رہی ہے صلوہ حدر محمد وہ کیا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ یہ اپنے چکر میں ہے اللہ اپنی تدبیر میں ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اور خدا سے بڑھیا مدبر کون ہے تدبیر کرنے والا کون ہے اور کیا مطلب ہم نے کہا یہ بتاؤ اپنے چکر میں جب یہاں تک آ جائے گا جھکیں گی اب تو جو ہو گیا ہو گیا غلطی ہو گئی معاف کر دو بالکل وہی جو آج ہو رہا ہے سمجھ گیا اب نا ہر قوم اپنے پیچھلوں کے راستے پہ چل رہی ہے جن کا بائیکارٹ کیا گیا اس وقت ان کی اولاد کا بائیکارٹ اس وقت جن لوگوں نے اس وقت بائیکارٹ کیا کہیں نہ کہیں وہ سب شامل ہیں اس بائیکارٹ میں سلوات در محمد وعال لیکن جیسے وہاں کے بائیکارٹ میں خدا آیا ویسے یہاں کے بائیکارٹ میں خدا آئے سلوات در محمد وعال انشاءاللہ تو اب یہ لوگ کس چکر میں تھے میں کروں یہ اپنا ان کا جگار تھا جھیلیں گی جب کوئی نہیں رہے گا یہاں تک آ جائے گا تو ہاتھ پہر جوڑیں گے ارے بھائی چلو گلتی ہوگی اب تو جو نہ ہوتا ہوگی بھائی جو کہو مان لیتے ہیں آ جاؤ اللہ اپنی تدبیر میں ہے کہ یہ عورتیں وہاں جانے نہ پائیں نہ کر اللہ اور اللہ سے بڑے بھائی اللہ کیوں تدبیر میں ہے کہ یہ عورتیں جانے نہ پائیں کہ تم کو پتا ہے ولادت کس کی ہے ہم نے کہا جناب فاطمہ کہ معلوم ہے فاطمہ کون ہے ہم نے کہا مرکز آیا ہے تطہیر کہ تو خود ہی فیصلہ کر لو جب مرکز آیا ہے تطہیر ہے تو نجیس عورتوں کا ہاتھ لگ کئی سے سکتا ہے سلوات در محمد وعا فلما سقطت الالارض جب وجود مبارک زمین پر آ گیا یہیں تک جانے دیجئے اس کو کہیں قمر میں لکھ لو چلے گئے اس لئے گئے وقت نہیں ہے اس کو کہیں لکھ لیجئے زہیر صاحب آگے کوئی مجلس ہوگی تب آکے کہیے گا کہ ہاں تب ولادت کے بعد کیا ہوا ایک چپٹر تو یہاں پورا ہو گیا اب وہ ہڑ بڑا ہڑ سے کوئی فائدہ نہیں ہے بارہ بجنے کے قریب ہے سلوات برمحمد وعاہد تو اس طریقے سے اس احتمام سے اللہ تبارک و تعالی نے صدق طاہرہ کے سلام اللہ علیہہ وجود مبارک کو اس کائنات میں بھیجا ایک روایت ہے آپ اس کو نور کر لیجئے جتنا جتنا آپ کی عقیدت بی بی سے بڑھتی جائے گی اتنے ہی اماموں کی توجہ چھتے امام ہیں سلام اللہ علیہ اصحاب امام کے تشریف فرما ہیں خجوریں رکھی ہوئی ہیں یا کچھ اور بھی شاید ہو اتنے میں ایک صحابی دروازے سے داخل ہوا امام کی نظر مبارک پڑ گئی آؤ آؤ سعیت آئی انتیار ہے تو آؤ بسم اللہ کھاؤ میں یہ کھاؤں گا کیوں مولا تیسہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ طبیعت میری کھانے سے اچات ہو گئی ہے کھا لو میں کہتا ہوں کیا عزت دیکھ لیا ہے کہ طبیعت کھانے پر آمادہ نہیں ہے کھاؤ سن لیں گے تمہاری بات بھی سن لیں گے امام کا حکم تھا ٹل تو سکتا نہیں ایک خجور کھا لیا اس نے امام نے کہا اور لو مولا آپ کا حکم تھا لے لیا میں نے بٹ دل ہی نہیں چاہ رہا کروں کیا میں امام نے کہا اچھا سناؤ کیا ایسا تم نے دیکھ لیا کہ تباری طبیعت کھانے سے اچات ہو گئی ہے کہنے لگا آقا میں آ رہا تھا ایک چیز اور آپ کو سنا دوں یہ جو آنکھوں سے آسو نکلتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک نسخہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں گاؤں میں تھے بچارے پڑوس کا گاؤں تھا مہدی میاں کہے جاتے تھے پولیس میں تھے بیہار میں تو وہ پہلی محرم تک ایک بار تو استیفہ دے دیا اس آدمی نے کہ ہم نوکری نہیں کریں گے تو کیا مگر محرم گھر کا نہیں چھوڑیں گے بہرحال وہ ایس پی صاحب شریف عریف تھے کیا تھے وہ مل گیا تو ان کا حال یہ تھا کہ ہم لوگ بچپنے میں کبھی ان کا مرسیہ سن نہیں پائے مرگوں کا وہ جیسے ہی شروع کرتے تھے اس کے بعد جو رونے شروع کرتے تھے اسی رونے میں کیا پڑھ رہا ہے پبلک کو سب یاد پبلک رو رہے وہ آدمی کہ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ادھر امام کا نام آیا ادھر آنکھوں سے حسو جاری کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن سے تب کہ مرزا دبیر نے کہا تھا سر جھکا کے بیٹھ مجلس میں رو سکتا نہیں اکثر لوگ میں نے دیکھا مجلسوں میں پوری پوری آپ دس مہرم کو شہادت پڑھ دیجئے آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے کبھی غور فرمائی ایسا ہوتا کیوں ہے ایک آدمی ہے آپ نے فاطم میں اسی میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے آواز کے ساتھ آنسو ہے کتنوں کو دیکھ رہا ہے آنسو نکل رہا ہے آواز نہیں ہے کتنوں کے اسے یہ کیوں ہے ایسا کہ نام حسین نام زہرہ لیتے ہیں آدمی ہے عشقبار ہو جاتا ہے پوری پوری شہادت پڑھ دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے وجہ اس کی ایک ہے دل کا سخت اور نرم ہونا دعا کیجئے اس کے لئے اور آئیے میں دعا کرتا ہوں شاید کوئی مومن ہو ہم سب خدا ہمارے دلوں کو آل محمد کے لئے نرم کر دے خدا اور سنا دے ایک نسخہ ظاہرن پیغمبر کا دیا ہوا رسول اللہ کی حدیث ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے یتیموں کو اپنے دسترخان پر بٹھلاو سمجھے روایت ہے دل سخت ہو گیا ہے آنسو نہیں نکل رہا ہے یتیم نوازی کرو یتیم پروری کرو یتیم کو اپنے دسترخان پر بٹھلاو انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا تو یہ صحابی بھی جو امام کی بارگاہ میں آئے امام نے کہا کھاؤ یہ ویسے ہی دل نرم آدمی تھے اور جس کا قصہ ہے وہ ان سے بھی زیادہ عاشق ہے اہلِ بیت ہاں کیا قصہ تم نے دیکھ لیا بھائی کہ تمہارا دل کھانے سے اچھاٹ ہو گیا تو کہنے لگا مولا میں آ رہا تھا وہی بات کہ نام لیا مسائق پڑھے نہ پڑھے آدمی کے آنکھیں عاشقبار ہو جاتی دل تو میں آ رہا تھا تب تک میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک بڑھیا بڑی بے رحمی کے ساتھ اس مومنہ کو پولیس والے عرست کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ لے جا رہے تھے تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا ارہے یہ بوڑی اممہ ان کی کیا خطہ ہے جو اس طرح لے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا کچھ نہیں بھائیا یہ بیچاری مومنہ چلی جا رہی تھی اتفاق سے پہر پھسل گیا گر پڑی گری تو اپنے پہلو میں چوٹ آ گئے اپنے پہلو میں چوٹ آئی فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا بہتی سی بات کوئی مسائق نہیں پڑھا لیا گر پڑی گر پڑی گر پڑی اپنے پہلو میں چوٹ آئی بے ساختہ زبان سے نکل گیا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ اللہ کی لانت ہو تمہارے اوپر ظلم کرنے والوں پر اے فاطمہ کسی سپاہی نے سن لیا تو سپاہیوں کو تو آپ جانتے ہیں اتہ ہوتا اتہہ وہ اپنی طرف سے قانون بنا لیتے ہیں وہ مارے اس کے کے حکومت میں تھوڑا کچھ توجہ ہو جائے گی اس گڑھیا کو بڑی بے رحمی کے ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ منظر دیکھ کے میری طبیعت بکھانے سے اچھاٹ ہو گئی آپ سنیں گے سلام آکھو سنیں گے امام نے چھٹے امام نے کھانا چھوڑ دیا امام نے کھانا چھوڑ دیا چلا میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک اس ضعیفہ مومنہ کو آزاد نہیں کرا لیتا چلو سب لوگ لیکن امام اپنے اصحاب کو آگئے مسجد میں امام نے سر سجدے خالق میں رکھ دیا اس مومنہ کے لئے اس ضعیفہ کے لئے دعا شروع کی رضا صاحب انصاف سے بتائی ہے جس کے لئے امام کا سر سجدے میں ہو حاکم اور قاضی کا دماغ پلٹے تھا کہ نہیں پلٹے تھا ایک صحابی ادھر سے چلا گیا تھا ادھر دربار کی طرف کی ذرا جائزہ لے ہو کیا رہا ہے وہ کہتا جب میں پہنچا تو وہی بڑھیا کا کیس پیش ہوا تھا حاکم کہا ہاں وہی کیا معاملہ ہے ان کا ان کو کیوں لائے ہو پکڑ کے صاحب انہوں نے وہاں یہ جملہ کہا ہے امام کا سر سجدے میں ہے دیکھ رہے ہیں حاکم کیسا پلٹا کیا کائنوں نے یہ جملہ کا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ اے فاطمہ تم پر ظلم کرنے والوں بے اللہ کی لعنت ہوں حاکم کہتا ہے تو غلط کیا کہا یہ دیکھ رہے ہیں پلٹا کیسے امام دعا کر رہا ہے تو غلط کیا کہا اس نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے جناب فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تھی کی نہیں تھی اگر کوئی ان کو ستاتا ہے تو قابل لعنت چھوڑو بلواجہ پکڑ کے لائے اس کو آزاد کرو آزاد کر دی گئی پھر حاکم ہی کہتا حرسمنٹ ہوا اس کا اعادہ حیثیت کے طور پر بہزتی ہوئی اس کی دوستوں درہم دے دیا جائے ریفیوز کر دیا اس مومنہ نے نہیں چاہیے چلی یہ جو صحابی واش کر رہا تھا وہ دوڑا رے اممہ سنو کیا تم کو پتا ہے کچھ کیا امام مسجد میں امام تیرے لئے دعا کر رہے ہیں نہیں شکریہ چلو 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 آئی امام کے پاس اس صحابی نے پورا قصہ سنایا پھر یہ سنایا جب کہ اس کو دوستوں دیا گیا اس نے ریفیوز کر دیا امام نے کہا کیوں ریفیوز کیوں کیا کہنے لگی مولا آقا فاقہ برداشت ہے فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے اب میں مس کر رہا ہوں اسی دنیا دوسرے دنیا بعد میں امام نے کچھ پیسے اس بڑھیا کو بھیجوائے اپنے پاس مگر امام کا جملہ یہ ہے اپنے اصحاب سے جانتے ہو جس وقت اس نے وہ رقم واپس کی ہے لینے سے انکار کیا ہے شدید ان پیسوں کی ضرورت تھی اس کو بس میرے بھائیوں خدا یہ جواہ اپنے پورے ایام اعظام حضرت صدیقہ تاہرہ کے یہ جو مجلسیں کی ہیں خدا میرے معبود میں جتنے مجمع میں ہیں تو جانتا ہے کہ ان سب سے گندہ میں ہوں اللہ تو جانتا ہے کہ ان سب سے زیادہ گلاگار میں ہوں خدا لیکن خدا میں تیرے حسین کا زاکر ہوں خدا خدا تجھ کو فاطمہ کا واسطہ ہے خدا تجھ کو ایمان حسین کا واسطہ ہے اس شہر میں جہا جس طرح جن لوگوں نے بھی فاطمہ زہرہ کی عذا کو برہان عام کرنے میں کوشش کی ہے انہمان دکھ لیا خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کی دنی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا میرے اللہ میرے اللہ ہر شہر میں ہوتا ہے گدا ہر گاؤں میں ہوتا ہے میرے اللہ اس شہر میں بھی ہے یہاں کے لوگ بڑے مومن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں شیطان گز گیا ہے آپ اس میں کچھ باتیں ایک دوسرے کے متعلقے ہو جاتی ہیں خدا ان لوگوں نے جیسے آیانِ عذاِ فاطمیہ میں فاطمہِ زہرہ کا تذکرہ کیا خدا تو اس کا واسطہ ہے ان کی دنوں کو آپ اس میں ایک دوسرے سے مہتر کیا جانتے ہیں دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا گسل دیا گیا کفن پنایا گیا جنازہ تیار ہو گیا حلو امو تزودو من امکم مولا نے فرمایا آو اممہ کو آخری بار دیکھ لو روایت کہتی جیسے یہ بچے آگے بڑھے فَأَنَّتْ وَنَادَتْ وَصَاحَتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا وَضَمَّهُمَا إِلَى صَدْرِهَا مَلِيَا بندے کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ برامد ہوئے ساحت اکچیخ ماری دونوں ہاتھ برامد ہوئے بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا لیا امیر المومنین جیسی ذات مبارک قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپکے تھے میرے کانوں میں آواز آئی زمین و آسمان کے درمیان سے کوئی آواز دے رہا تھا علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو فرشتوں میں کحرام بڑھتا ہے اللہ اکبر اکثر ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے دفن میں رئیز بھائی تاخیر ہو جاتی ہے کوئی لڑکا ہے اس کو بمبئی سے آنا ہے کلکتے سے آنا ہے دوبئی سے آنا ہے انتقال آج ہوا ہے کل دفن ہوگا پرسوں دفن ہوگا ہوتا ہے نہیں ہوتا آدمی کتنا روے گا روتے روتے چپ ہو جاتا ہے دو دن بعد ہو تین دن بعد ہو لاکھ تھک گئے ہوتے ہیں لوگ لیکن جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا یہ فطری بات ہے کتاب کی بات نہیں عقل نہیں بتائی فطری بات ہے کہ نہیں ہے کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا نصف شب کے قریب بی بی کا جنازہ نکل رہا ہے انصاف سے بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کے نہیں امام حسین کو تڑپنا چاہیے کے نہیں لیکن مجبوری کیا ہے اگر چیختے ہیں اگر تڑپتے ہیں آواز بلند ہوتی ہے کتنا بڑا شہر ہے آسانی سے آواز لوگوں تک جا سکتی ہے لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں آکے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں مطلب غم کہتا ہے چیخو مسیبت کہتی ہے تڑپو حالات کہتے ہیں آواز نہ نکل لے پا ورنہ یہ لوگ تو اسی لئے شاید بعض بزرگوں کہنا معلوم ہے صرف کربلا میں رونے پر پاوندی نہیں تھی بہض بزرگوں کہنا آگے آگے شہزادی کا جنازہ جا رہا پیجے بیچے حسن و حسین گریبان میں مو ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے سانس آج جزاکم ربکم جزاکم ربکم قریب آئے آپ نے بہت شرکت کی ہوگی عورت کے جنازے میں تدفین میں ہے نا دو تو نیچے چاہیے محرم قبر کے اندر ہے نا کم از کم تین آدمی اچار آدمی اون پر چاہیے اس آدھی رات کو مولا کیا کریں بس تمام کر دی مہلے اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں فاطمہ یا زہرہ کا خون دھو گئے موز جل ہو گئے اس بجمے میں جو سید ہے اولاد فاطمہ میں بتاؤں سیدو مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کیوں کہ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھی اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ مولا کائلات لے بچوں کی طرح فاطمہ کے جنازیے کو رو چکے آپ نگر جلدی سے ایک جملہ کہ دوں اب جب بی بی دبل ہو گئی تو اب تو کوئی خوف نہیں ہے اب تو وسیعت کے خلاف ہونے کا کوئی وہ نہیں رہ گیا اب مولا بھی رو سکتے ہیں روایت کہتی ہے جب دفن ہو گئے مولا بیٹھ گئے قبر بی 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 بیٹھ گئے رو کیا رسول اللہ کی قبر مبارک کا سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر میری طرف سے آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ابھی پہنچی ہیں قرآن میں ایک آیت ہے مت روئیے توجہ کر لیے یہ کیا مولا کے دل پر گزری ہے جو یہ جملہ کہا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ان کے صبر کی بنیاد پر کیا مطلب ہوگا یعنی جو امام وقت ہوگا اس سے بڑا قائلات میں کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس کے لئے قرآن کہتا ہے ہل سے اوچھا بڑا صابر کو کہتے ہیں مولا بیٹھ گئے قبر فاطمہ پر اے غمبر یہ قبر کی طرف روح کر کے بیان کر رہے تب تک کہتے کہتے بتاؤ مولا کا جملہ کیا ہے ترواد قل یا رسول اللہ انصفیت کا صبری یا رسول اللہ آپ کی چہتی کی جدوئی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے عباس مولا کے چچا آئے بازو تھا ماں پکڑاتے نہ مولا کے چچا آئے 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 فرما کے مرہوم وقار حیدر ابن زلفقار حیدر میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دھو رہیے بہتر یہ اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد ویاکا نستعیم اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر الموذوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد فذلك اللہ ربی صدق الله العلي العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنَا مَعَاہُمْ فروردگارہ سورة حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرہ کا سواب مرہوم وقار حیدر ابن زلفقار حیدر اور شگفتہ بانو بنت سید محمد سبطین مرہوم کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین نجدہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين